حضرتِ آدم علیہ السلام آپ سمین پر اتر آئیں محبت دوست اور حضرت ویسا ٹھکانہ چھوڑ کر کیوں کہ فرما بردار اور نافرمان اولاد میں دونوں ہونے والے تھے فرما بردار بھی ہوں گے نافرمان بھی ہوں گے اور جنت خدا کے چاہت کی جگہ ہے وہاں نافرمانوں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور دنیا میں سب کے لئے جگہ ہے اپنوں کے لئے پرائیوں کے لئے غیروں کے لئے سب کے لئے جگہ ہے دنیا میں سب کے لئے جگہ ہے یہاں جو صحیح صحیح سوار ہو کر نکل گیا جس کی سواری اچھی وہ بار پڑ گیا جس کی سواری لنگڑی اس کا سفر بھی سواری اور سفر یہ جو ہیں بہت اہم چیز سفر اور سواری سواری مضبوط ہو اور سفر اچھا ہو مدینے کے طرف ہو سواری اچھی ہو سفر بغداد کی طرف ہو سواری اچھی ہو سفر مکہ کی طرف ہو سواری اچھی ہو سفر ازمیر کی طرف ہو سواری اچھی ہو سفر سفر گلبرگا کی طرف ہو سواری اور سفر کی وجہ سے مسافر جو ہے اس کا حال بدلتا رہتا ہے سواری اور سفر یہ دونوں کا لحاظ بہت زیادہ سواری بھی اہم اور سفر بھی اہم جس کی سواری اچھی اور جس کا سفر بہتر سفر کا ٹھکانہ اچھا وہ مسافر بہتر دوستو اور بزرگو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سواری عطا کی ہے وہ کون سی سواری ہے وہ غلامے کی سواری ہے غلامے کے سواری ہے غلامے کے سواری پر سوار ہو کر ہمارا سفر کہاں کا ہے اجمیر بغداد مکہ وہاں سے مدینہ پھر وہاں سے ہمارا سفر خدا کے پاس اولیاء اللہ کا جو سفر ہوا کرتا ہے محبانِ خدا کا جو سفر ہوا کرتا ہے وہ خدا کی طرف ہوا کرتا ہے خدا کی طرف سفر ان کا